ہلو فرینڈز ویلکام تو دا یونیک یونیورسٹی دوستو آج کا ٹوپک ہے وائٹ سی جس کو بولتے ہیں سفید ساگر اور آج ہم آپ کو سفید ساگر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور اس کے انیک نئے نئے رہسیوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں تو اگر آپ کو جاننا ہے وائٹ سی کے بارے میں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ بورین ساگر کی ایک کھاڑی جس کو وائٹ سی بولا جاتا ہے جو کہ روس کے پشچم اور اتری بھاگ میں استحت ہے یا ساگر تینوں طرف سے روس کے ہی بھوکھنڈوں سے جڑا ہوا ہے جو کہ کوریلیا، کولا پرائیدویپ اور کالک پرائیدویپ ہیں اس کارڑ یا پورا ساگر روس کا جلاسہ مانا جاتا ہے اس پر کسی اندیس کا کوئی بھی ادکار نہیں ہے روس کی ایک مہت پونڈ بندرگاہ اسی ساگر میں استحت ہے جس کا نام ہے آرخان، گیلیسک یہاں سے بہت ہی مہت پونڈ ویپار ہوتا ہے اس لئے یہ ساگر ویپاری درشتی سے بہت ہی مہت پونڈ ہے سوویت سنگھ کے سمایہ اس دیس کے نوسائنک جہاجوں تتھا پندوبیوں کا ایک مہت پونڈ حصہ تھا سویت ساگر کا ایک نہر کے دورہ بالٹک ساگر سے جڑا ہوا ہے اس نہر کو سوویت کال میں قائدیوں کے دورہ خودوایا گیا تھا اس ساگر کا اکشیت پھل نبے ہجار کلومیٹر اسکوائر ہے اس کی گہرائی ساٹھ میٹر ہے اس کی ادھکتم گہرائی تین سو چالیس میٹر تک ہے وائٹ سی آرکٹک ساگر سے جڑا ہوا ہے یہ ساگر لگ بھگ چھا سے سات مہینے تک برف سے ڈھکے رہنے کے کاران اس کا نام وائٹ سی پڑا ہے اس میں سیاہ انجل نامک مچھلی پائی جاتی ہے جس کو جل پر ہی بولا جاتا ہے یا بہت ہی سندر اور رنگین ہوتی ہے یا پاردرسی ہوتی ہے اس کے آس پاس اس کے چلنے پر لائٹ جلتی ہے یا ایک درلف جیو ہوتا ہے جو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے یا اتنا پاردرسی جیو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے بھی انگ ساف ساف دکھ جاتے ہیں اس کو سمدری تتلی بھی بولا جاتا ہے تو دوستوں امید ہے آپ کو وائٹ سی کے بارے میں جان کر بہت ہی مجھا آیا ہوگا ایسے ان روچک جانکاریاں پانے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے جلد ہی ملتے ہیں دوستوں ایک نئے ویڈیو سے تب تک کے لیے جائے ہند ملتے ہے ایسہ اومان